بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹین تھ فزکس چپٹر نمبر ٹین کے نمیریکلز ہم اپنی نمیریکل سیریز میں سالو کر رہے ہیں نمیریکل سیریز شروع کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مچوں کو نمیریکلز سالو کرتے ہوئے یہ ایک چیلنجنگ اور بڑا مشکل کام لگتا ہے تو گلوک اکیڈمی کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز کو ایک اچھے اور کنسپچول طریقے میں بیان کیا جائے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں غور کرنی ہے میرے ہر سٹپ پہ آپ کو اس نمیریکل کا ایک آسان اور ایک کنسپچول سلوشن ملے گا جو اب آپ کو کبھی بھی نہیں مولے گا کوئی ریٹے والا سین نہیں ہے آرام سے کنسپچول طریقے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے میں سٹیٹمنٹ ریڈ اوٹ کر رہا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو سمجھیں اس سٹیٹمنٹ سے ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے اپنی گیون ڈیٹا اپنا ٹو فائنڈ اور اپنا سلوشن نکالیں گے تو بچھو آج ہمارے پاس نمیریکل نمبر 10.10 ہے اس میں میں کہا جا رہا ہے میں اس کی سٹیٹمنٹ ریڈ اوٹ کر رہا ہوں ہمیں کہا جا رہا ہے what is the wavelength of radio wave transmitted by an FM station at 90 megahertz پھر آگے ہمیں بتا رہا ہے where 1 mega is equal to 10 power 6 and speed of radio wave is 3 into 10 power 8 meter per second تو بچھو یہ ریڈیو ویو کی speed ہمارے پاس دی ہوئی ہے دیکھیں بچھو ہمارے پاس اس نے کہا کہ کسی ریڈیو ویو کی آپ نے wavelength find کرنی ہے وہ ایک FM station سے نکل رہی ہے اور اس کی جب وہ نکل رہی ہے اس وقت frequency اس کی set کی گئی ہے 90 megahertz اب بچھو prefix ہے اس کی value ہمارے پاس دی ہوئی ہے 10 power 6 پھر ہمیں کہہ رہے کہ and speed of radio wave is 3 into 10 power 8 meter per second تو بچھو آج ایسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ radio waves جو ہیں یہ electromagnetic waves اور electromagnetic waves do not require any material medium for its propagation اس کو چلنے کے لیے کسی medium کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے ان کی speed electromagnetic waves کی almost equal to the speed of light ہوتی ہے کیونکہ light بھی ہمارے پاس ایک electromagnetic wave ہے تو ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کسی FM station سے اس frequency کی اور اس speed کی ایک wave نکل رہی ہے بتائیں جی اس کی wavelength کیا ہوگی تو سب سے پہلے اپنا given data لکھتے ہیں ہمارے پاس given میں اس نے frequency دی ہے جو کہ 90 megahertz ہے اب اچھو mega کی value اس نے چکے ہمیں دی ہوئی ہے تو میں اس کو convert کرتا ہوں 90 into 10's power 6 hertz آ جائے گا یہ ہمارے پاس پھر بچو ہمارے پاس اس کی speed دی ہے which is 3 into 10's power 8 meter per second یہ ہمیں دو چیزیں given میں دی ہیں ہم نے find کرنی ہے اس کی wavelength کی تھیوری کو تھوڑا سا revise کریں تو اس چیپٹر میں آپ نے relation پڑھا تھا the relation between speed of wave frequency of wave and wavelength of wave which is v is equals to f lambda اگر یہاں سے ہم نے lambda کی value find کرنی ہو جو کہ wavelength lambda wavelength کو represent کرنے کیلئے use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گی یہ ہمارے پاس نکل آئے گی v over f اب اچھو اس equation میں جو ہماری values دیں ہیں وہ simply ہم نے put کرنی ہے تو ہمارے پاس lambda is equals to آجائے گا v کی جگہ پہ آجائے گا 3 multiply by 10 power 8 اور ہمارے پاس frequency کی جگہ پہ آجائے گا 90 into 10 power 6 جب آپ ان دو quantities کو calculator کے اوپر divide کروائیں گے تو آپ کے پاس answer آنے والا ہے 3 point 3 3 اور چونکہ یہ ہمارے پاس wavelength dimension ہے یعنی یہ length ہے تو اس لیے اس کا unit ہم وہی use کریں گے جو length کا unit use which is meter تو بچو آپ لوگ نے جیسا کہ دیکھا یہ ہمارے پاس بڑا آسان سا numerical تھا ہمیں یہ relation یاد رکھنا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا the relation between velocity frequency wavelength میں یعنی اتنی length میں اس wave کا cycle complete ہو رہا ہے تو آپ لوگ کو numerical سمجھ آگیا ہوگا بڑا آسان سا چھوٹا سا numerical تھا تو اگر آپ کو numerical سمجھ آیا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری اس 10 class کے chapter 10 کی playlist شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان numerical کو سمجھ نے میں آسان ہی